السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لسانی افقہ قولی عبیزدنی علما معزز محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں ایک سوال کا جواب انشاءاللہ پیش کیا جائے گا وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے مومنوں کی آزمائش اس دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جس شخص کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے اس کی زندگی میں آزمائش اتنی بڑی آتی ہے سننت نمیزی کی دوہزار تین سو ننار میں نمبر کی روایت ہے راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں انہوں نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کی زندگی میں آزمائشیں برابر آتی رہتی ہیں فی نفسی ہی اس کے نفس کے بارے میں ومالی ہی اور اس کے مال کے بارے میں وولدی ہی اور اس کی اولاد کے بارے میں یہاں تک کہ اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے جاتے جاتے گناہوں سے مکمل پاک ہو کر جاتا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا تو اس کے نام عامال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا وما علیہ خطیت کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اسی قدر اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اسی لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشوں سے دو چار کون ہوتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی زندگیوں میں آتی ہیں اس کے بعد ایمان میں دوسرے کمدر ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرے کمدر ہوتے ہیں اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آزمائشیں جو ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں آتی ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں گناہوں کے مٹانے کا سبب بنتی ہیں شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور صبر کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا انما یوف السابرون اجرہم بغیر حساب قیامت کے دل صبر کرنے والوں کو بے حساب حدر دیا جائے گا صبر کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا انما یوف السابرون اجرہم بغیر حساب اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے اور جب مومن بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا اور جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا اور بشر ہونے کے لاتے ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو اللہ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ بندے گناہوں سے پاک ہو کر ہم مجھ سے ملاقات کریں گناہوں سے پاک ہو کر جب ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا تو یہ ہمارے اور آپ کے لئے کتنی بڑی بشارت ہے اگر ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے آزمائش آتی ہے تو ہمیں اللہ سے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے لیکن یہ بات یاد رہے کبھی کسی بھی مسلمان بننے کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ سے آزمائشیں مانگے ہمیں اللہ سے آزمائش نہیں مانگنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے بیمار ہو گئے صحیح مسلم کی روایے تھے کمزور ہو گئے ان کے جسم میں صرف ہڈیاں باقی تھی بلکل چوزے کی طرح ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم کچھ دعا مانگا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں کہا کیا مانگتے تھے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مانگتا تھا کہ اللہ تجھے دنیا میں جو کچھ سزا دینا ہے دے دے اے اللہ تجھے جو کچھ سزا ہے دنیا میں دے دے آخرت میں سزا نہ دینا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تم اللہ تعالی کی صدا کو کیسے برداش کر سکتے ہو اللہ کا عذاب چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا بڑا عذاب ہوتا ہے تم نے اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں مانی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنت وقن عذاب النا کہ رب العالمین ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے تو اگر ہمیں ہاری زندگی میں پریشانی یا مسئیبتیں آتی ہیں تو ہمیں اللہ کے بارے میں غلط جملے نہیں نکالنا چاہیے بلکہ اللہ سے صبر کی دعا مانگنی چاہیے صبر کی توفیق مانگنی چاہیے اور اس پریشانی سے نجات کیلئے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور ان دو دعاوں کو خاص طور سے ہمیں اپنی دعاوں میں شامل لگنا چاہیے نمبر ایک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عفو کی معافی کی اور عافیت کی دعا مانگتا ہوں اللہ میں ان اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اور اسی طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنت وقع دا بننا اور آخری پیغام یہ کہ اگر ہم کسی مسلمان کو پریشانی کے عالم میں دیکھتے ہیں آزمائشوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا مذاق اڑانے کے بجائے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے بھائی کو پریشانیوں سے نجات دے دے اللہ اس کی پریشانیوں اور بیماریوں کو اس کے گناہوں کے لئے کفارہ بنا دے حسنا نہیں چاہیے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کیا بتا کہ آج وہ آزمائش کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں لائے تو آزمائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آتی ہیں ممن کے لئے رحمت ہیں لیکن ہمیں اللہ سے آزمائش نہیں مانگنا بلکہ آفیت مانگنا ہے معافی طلب کرنا ہے دونوں جہان میں امن و آمان اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرما ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی کی زندگی نصیب فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین و صل اللہ علیہ و نبیل کریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن